ڈرون کا نام سنتے ہی جو سب سے پہلے چیز ہمارے دماغ میں آتی ہے وہ ہے ڈرون کیمرے سے ویڈیو کی ریکارڈنگ پچھلے کچھ سالوں سے ڈرون سرویلانس اور ڈیزاسٹر مننجمنٹ میں کارگر ثابت ہو رہے ہیں لیکن اب ڈرون کی انٹری ہیلتھ کیئر سیگمنٹ میں بھی ہونے جا رہی ہے اور یہ ممکن کیا ہے ایک بھارتیہ سٹارٹ اپ نے دیکھئے ہماری سموہ داتا نشتہ کی یہ خاص رپورٹ پچھڑے اور دوردراز علاقوں میں میڈیکل سوویدھائیں پہنچانا بہت مشکل ہوتا ہے صحیح وقت پر دبائیوں اور علاج نہ ملنے سے لوگوں کی جان پر بناتی ہے لیکن ایسے ہی دوردراز کے علاقوں میں میڈیکل سوویدھائیں پہنچانے کا زمہ اٹھایا ہے بینگلورو کی ایک سٹارٹ اپ ریڈ ونگ لیپس نے اور ریڈ ونگ لیپس نے یہ سب ممکن کیا ہے ڈرونز کے ذریعے کمپنی نے پیپوہ نیو گینی کے کئی علاقوں میں ڈرونز کے ذریعے میڈیکل سوویدھائیں پہنچائی ہیں ریڈ ونگ لیپس کمپنی تین یووہ انجینئرز کی کمپنی ہے جنہوں نے پچھڑے اور دوردراز کے علاقوں میں بڑھ رہی شیشو مرتی ادھر کو کم کرنے کی رادے سے اسے شروع کیا تھا ریڈ ونگ لیپس نے اس پروجیٹ کی شروعات پیپوہ نیو گینی سے کی پروجیٹ شروع کرنے میں ریڈ ونگ لیپس کی ٹیم کو ایک انتراشتی انجیو نے بھی سہتہ کی ان ڈرونز کے استعمال سے فائدہ یہ ہوا کہ تین دن میں تیہ ہونے والی دوری اب صرف چارلیس منٹ میں تیہ ہو جاتی ہے ساتھ ہی خون اور دوائیوں کی امرجنسی ڈیلیوری کے لیے ڈرونز کی ایک پیوریسی بھی بہت زیادہ ہے ہیلیکاپٹر کی طرح اور لینڈ کرنے والے یہ ڈرونز جل سے جل دوائیاں ڈیلیور کرنے میں بے حد کارگر سے دھو رہے ہیں ریڈوین لیپس بھارت میں بھی سے شروع کرنا چاہتی ہے لیکن دیش میں ڈرونز ریگولیشن کے چلتے اس پروجیٹ کا ڈیولپمنٹ اپنے ہی دیش میں شروع کرنے میں مشکلیں آ رہی ہیں نشیطہ برنڈرہ کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا